قومی آواز کے ناظرین خوش شامدید پہلی دفعہ ایک بڑے محاص پر جب مسلمان اور کفار کے درمیان جنگ کا سلسلہ شروع ہوا تو مسلمانوں نے اپنی طاقت اور جذبہ ایمانی کا لوحہ منوالیا جی ہاں دوستو میں آزروائی جان اور آرمینیا کی جنگ کی ہی بات کر رہا ہوں جہاں ایک مسلمان ملک آزروائی جان کا مقابلہ دوسری طرف ایک عسائی ملک آرمینیا سے ہے اور آزروائی جان نے ایسی تباہی مچائی کہ آرمینیا کی فوج آج میدان چھوڑ کر بھاگ رہی ہے اور یقین کریں اگر آج فلسطین اور کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی مل جائے تو وہ بھی بھارتی اور اسرائیلی فوج کا وہی آل کریں جو آج آزروائی جان کی فوج نے آرمینیا کی فوج کا حال کیا ہوا ہے سوشل میڈیا پر وائرل ویڈیوز نے تحلقہ مچا دیا آج کی ویڈیو میں بتائیں گے کہ اس جنگ میں کیسے اب سیونی طاقتیں مسلمانوں کو شکست دینے کے لیے اکٹھی ہو رہی ہیں دوستو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے قبل اگر آپ نے قومی آواز کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے دوستو آزروائی جان کی فوج نے آرمینیای فوج کو دن میں تارے دکھا دیئے اپنے مقبوضہ علاقے واپس لینے کے لیے آزری فوج نے مخالفین کو دھول چٹا دی آرمینیای فوج کو تاریخی حضمیت سے دوچار کر دیا وائرل ویڈیوز سے آرمینیا کی مزید بدنامی ہو گئی آرمینیای فوج دم دبا کر بھاگ گئی آرمینیا کی فوج آزری فوج کا مقابلہ کرنے سے کاثر ہو گئی یورپی یونین روس اور نیٹو کے جانب سے مدد نہ ملے پر آرمینیا کی پریشانی میں اضافہ ہو گیا آزروائی جان کے پاس ایسے کون سے جدید احتیار آ گئے کہ دشمن دم دبا کر بھاگنے لگا دشمن کیوں ان علاقوں سے بھاگنے پر مجبور ہو گیا جس پر اس نے تیس سال سے قبضہ کیا ہوا تھا روس کی سالسی کے باوجود آرمینیا کیوں بار بار جنگ بندی کا معاہدہ تو رہا ہے کہیں اس میں روس کی کوئی سازش تو نہیں کیونکہ اس جنگ میں ترکی براہ راس آزروائی جان کی مدد کے لیے میدان میں آ گیا ہے کیا ترکی کے بعد اس جنگ میں پاکستان بھی براہ راس شریک ہو گیا ہے آخر کیا وجہ بنی کہ آزروائی جان میں پاکستانی جھنڈوں کی ڈیمانڈ بڑھ گئی اور کارکھانے کیوں دن رات پاکستانی جھنڈے بنانے میں مصروف ہیں دوستو آزروائی جان اور آرمینیا کے درمیان ستائیس ستمبر سے کاراباک کے علاقے میں جنگ جاری ہے دونوں ممالک کے درمیان جنگ کا آغاز نگورنا کاراباک کے علاقے سے شروع ہوئی یہ علاقہ چار ہزار چار سو مربع کلو میٹر پر پھیلا ہوا ہے اور پچاس کلو میٹر آرمینیا کی سرحد سے جڑا ہے واضح رہے کہ نگورنا کاراباک کو بیندل اقوامی طور پر آزروائی جان کا حصہ تسلیم کیا جاتا ہے سابق سوویت یونین نے انیس سو اکیس میں نسلی آرمینیای علاقے آزروائی جان کے ساتھ زم کر دیا تھا انیس سو اکانوے میں سوویت یونین کے ٹوٹ جانے کے بعد آرمینیای علیدگی پسندوں نے جنہیں یوان کی حمایت حاصل تھی سرگرمیاں شروع کی اس جنگ میں تیس ہزار افراد کو ہلاک کیا گیا اور سینکڑوں ہزاروں لوگوں کو بے گھر کیا گیا روس امریکہ اور فرانس کی جانب سے انیس سو چڑانوے میں جنگ بندی کے باوجود وقتن فوقتن جھڑپیں ہوتی رہی تازہ جھڑپ سے قبل اس سال جلائی میں بھی لڑائی میں دونوں جانب سے سترہ فوجی ہلاک ہوئے تھے اس سے قبل اپریل دو ہزار سولہ کی لڑائی میں ایک سو دس افراد لکمہ اجل بنے تھے دو سو حالیہ برسوں میں نگورنو کاراباک پر آرمینیا اور آزروائی جان کے درمیان ہونے والی یہ سخت ترین لڑائی ہے جس میں ستائیس ستمبر سے لے کر اب تک کم از کم سینکڑوں افراد ہلاک ہو چکے ہیں جبکہ درجنوں زخمی ہیں اس جنگ بندی کو ختم کرنے کے لیے کئی ممالک درمیان میں کودے روس کی کوششوں پر دو بار عارضی جنگ بندی بھی ہوئی لیکن دونوں بار چند منٹوں بعد ہی جنگ دوبارہ شروع ہو گئی دونوں ممالک نے ایک دوسرے پر جنگ بندی کا معایدہ توڑنے کا الزام لگایا اس جنگ میں دونوں جانب بھاری نقصان ہوا دوسری بار جنگ بندی کا معایدہ ٹوپنے کے بعد آرمینیا کے مزید انیس فوجی ہلاک ہوئے آرمینیا کے ہلاک ہونے والے فوجیوں کی تداد سات سو انتیس تک پہنچ گئی ہے جبکہ دوسری جانب آزربائی جانب سے ہلاکتوں کی تداد نہیں بتائی گئی لیکن گمان یہی کیا جا رہا ہے کہ آزربائی جان کا نقصان آرمینیا کی نسبت بہت کم ہے دوستو آزربائی جان کا نقصان کم ہونے کی ایک وجہ ان کے پاس جدید ترین اسلحہ ہے جو انہیں ترکی فراہم کر رہا ہے اس جدید اسلحے کی بدولت آزربائی جان نے آرمینیای فوج پر حملوں کی شدت میں اضافہ کیا آزری فوج نے کامیابی سے دشمن کو نشانہ بنایا آزربائی جان کے صدر نے اس بات کا دعویٰ کیا کہ آزربائی جان کی فوج نے مزید تیرہ دہاتوں کو اپنے قبضے میں لے لیا ہے آزری فوج کی اس جارہانہ کاروائی کے نتیجے میں آرمینی فوج علاقے چھوڑ کر بھاگنے پر مجبور ہو چکی ہے جس کی ویڈیوز بھی سامنے آ رہی ہیں پاکستان میں تائنات آزربائی جان کے صفیر علی علی زادہ نے متنازع علاقے نگورنا کاراباک سے متعلق ٹویٹ کیا میڈیا رپورٹس کے مطابق علی علی زادہ نے آرمینیہ کی جانب سے رہائشی علاقوں میں عام شہریوں پر میزائل حملوں کا تذکرہ کیا اور کہا کہ آرمینیہ اپنے فوجیوں کو غیر قانونی طور پر مقبوضہ زمین پر بھیج رہا ہے علی علی زادہ نے مطالبہ کیا کہ آرمینیہ فوری طور پر آزربائی جان کے مقبوضہ علاقوں سے اپنی فوج واپس بلائے آزربائی جان کے سفیر نے اپنے ٹویٹ میں ایک ویڈیو بھی شیئر کی اور بتایا کہ آزربائی جان کی فورس آرمینین افواج کا پیچھا کر رہی ہیں ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ آرمینیہ کے فوجی لڑائی کے دوران آزربائی جان کے فوج کے حملے کے بعد پسپائی اختیار کرتے ہوئے بھاگ رہے ہیں دوستو یہ جنگ ایک سٹریٹیجک جنگ ہے خطے میں کئی ایسے ممالک ہیں جو اس خطے کا کنٹرول اپنے ہاتھوں میں لینا چاہتے ہیں جس میں روس اور ترکی پیش پیش ہیں روس کا آرمینیہ کے ساتھ فوجی اتحاد ہے لیکن اس نے آزربائی جان کے ساتھ تعلقات بھی قائم رکھے ہوئے ہیں دوسری جانب ترکی ہے جو مسلم دنیا کا ابرتا ہوا رہنما بنتا جا رہا ہے آزربائی جان اور آرمینیہ کی جنگ کا ایک پہلو انرجی جیو پولٹکس بھی ہے دو ہزار اٹھرہ میں ٹرانس اناٹولین نیچرل گیس پائپ لائن ٹی این اے پی کا افتتاح ہوا یہ پائپ لائن آزربائی جان سے براستہ جارجیا اور ترکی یورپ تک گیس پہنچاتی ہے اس جنگ میں سب سے بڑا خطرہ اس پائپ لائن کو بھی ہے اور اگر پائپ لائن کو نقصان پہنچتا ہے تو روس اس سے مایوس نہیں ہوگا کیونکہ اس پائپ لائن نے یورپ کی انرجی مارکٹ پر ماسکوں کی گرفت کمزور کی ہے اگر اس گیس پائپ لائن کو نقصان پہنچتا ہے تو ماسکو اور برلن کے درمیان گیس منصوبے نارڈ اسٹریم ٹو کو تقویت ملے گی جسے ابھی تک امریکہ نے رکوایا ہوا تھا دوستو آرمینیا اور آزربائی جان کے درمیان جنگ میں پاکستان نے آزربائی جان کی حمایت کا اعلان کر رکھا ہے شروع دن سے ہی پاکستان کا موقف ہے کہ آرمینیا نے کاراباک کے علاقے پر نہ حق قبضہ کیا ہوا ہے اور کاراباک کا مسئلہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل ہونا چاہیے چند دن پہلے آزربائی جان کے قومی دن کے موقع پر وزیر آزم امران خان نے ٹویٹ کرتے ہوئے آزلی صدر اور عوام کو مبارک بات دی وزیر آزم نے کہا کہ علاقائی سالمیت کا دفاع کرنے پر آزربائی جان کی فوج کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں آزلی صدر نے بھی پاکستان کی بیلوز سپورٹ پر پاکستان کا شکریہ ادا کیا انہوں نے کہا کہ مشکل کی اس گھڑی میں جن ممالک نے ساتھ دیا ان کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں ہم یہ کبھی بھی نہیں بھولیں گے کہ پاکستان نے مشکل میں ہمارا ساتھ دیا تھا دوستو پاکستان کے اسی بیلوز تعاون کو آزلی عوام بھی جانتے ہیں اور اسی وجہ سے کبھی باقو میں گھروں کی بالکونیوں پر پاکستانی پرچم لہرائے جاتے ہیں تو کبھی واشنٹن میں آرمینیا کے خلاف ہونے والے مظاہروں میں پاکستان پرچم کو لہرائے جاتا ہے خیال رہے کہ امریکی دارالحکومت واشنٹن میں آزربائی جان کی زمین پر آرمینی حملوں اور پہاڑی علاقے کار آباد پر قبضے کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا گیا آزربائی جان ترکی اور پاکستان کے پرچموں کے ساتھ مظاہرین وائٹ ہاؤس کے سامنے جمع ہوئے اور آزربائی جان کے حق میں نعرے لگائے مظاہرین نے آرمینیا کے قبضے اور جارہانہ رویے کے خلاف تنقیدی تحرینوں والے پلیٹ کارڈ اٹھا رکھے تھے انہوں نے امریکی انتظامیہ سے قبضے اور جہریوں پر حملے کے خاتمے کے لیے آرمینیا پر دباؤ ڈالنے کا مطالبہ کیا جب سے آرمینیا کے خلاف جنگ میں پاکستان نے اپنا وزن آزربائی جان کے پلڑے میں ڈالا ہے تب سے پاکستان نے آزری قوم کے دل جیت لیے ہیں اور اب وہاں پاکستانی پرچموں کی طلب بڑھ گئی ہے پاکستان میں آزری سفیر نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ آزربائی جان میں لوگ پاکستان سے بہت محبت کرتے ہیں اور اسی وجہ سے پاکستانی جھنٹوں کی طلب بڑھ گئی ہے انہوں نے ایک ویڈیو بھی شیئر کی جس میں آزربائی جان کے ایک کار کھانے میں پاکستانی پرچم بناتے ہوئے دکھایا گیا کفار اور مسلمان کی اس جنگ میں بظاہر فتح مسلمانوں کی ہی نظر آ رہی ہے یہ عالمی طاقتوں کے لیے ایک واضح پیغام ہے کہ مسلمان قوم کو ختم کرنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے قومی آواز کو سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے